بیروت میں پھر بڑا حملہ کیا ہے اسرائیل کی سینہ نے ڈرون سے مسائل دا گی ہے جس میں تین لوگ غائل ہوئے حملے کے بعد کی جو تصویر آئی وہ حیران کرتی ہے اسرائیل کے حملے کے بعد ہر کمپ مجھ گیا لوگ وہاں سے بھاگنے لگے وہیں جو اسرائیل کی وائیو سینہ کی ٹیم ہے وہ ہجب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہی ہے آئی ڈی اف نے بیروت میں ہجب اللہ کے پندرہ ٹھکانوں کو زمین دوست کرنے کا دعویٰ کیا ہے دو دن میں اسرائیل کی وائیو سینہ نے ہجب اللہ کے ہتھیاروں کے فیکٹری ہتھیاروں کے گودام آتنکیوں کے ٹھکانیں انہیں نشانہ بنایا ہے تو اسرائیل کی سینہ نے ڈرون کے ذریعے مسائل دا گی ہے اور اب یہ جو سنگھرش ہے وہ لگاتار اب دونوں طرف سے بڑھ رہا ہے چوتھ طرفہ حملوں سے گھرا ہوا اسرائیل چاروں طرف لگاتار حملے کر رہا ہے اور سوال وہی کیا ورلڈ وار تھری پہلے کوشن مارک لگا تھا اب ایکسکلیمیشن لگا ہے باقی آپ سمجھتا رہے ہیں اس بیچ لبنان سے اسرائیل پر بڑا ہوائی حملہ ہوا ہے ہجباللہ نے اسرائیل کے ہائفہ کے پاس تابڑ توڑ راکٹ دا گئے ہیں اس کے بعد ہڑکم مچا ہوا ہے خبر یہ کہ ہجباللہ نے قریب 20 راکٹ دا گئے ہیں اور اس کے بعد اسرائیل میں سائرن کی آواز سنی گئی لبنان کی طرف سے تابڑ توڑ ہوای حملے تین بڑے سسٹم ہیں اسرائیل کے پاس اس طرح کے حملوں سے نپٹنے کے لیے ایک آئرن ڈوم ہے ایک ڈیویڈ سلنگس ہے جو ہوای حملوں کا اس طرح کے ہوای حملوں کا مقابلہ کرتا ہے تو لبنان سے یہ تابڑ توڑ ہوای حملے اسرائیل پر ہوئے ہیں وہیں اسرائیل کی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ نصر اللہ کا اترادھکاری اور ہجباللہ کا نیا چیف ہاشیم سفددین بھی مارا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ ہجباللہ کے بڑے نیتاؤں بڑے جو نیتاؤں ہیں وہ خفیہ ہیڈکورٹر میں بیٹھا کر رہے تھے اور اسی دوران اسرائیلی سینہ نے ہوای حملہ کیا اور ہجباللہ کے خفیہ ہیڈکورٹر کو اڑا دیا اس حملے میں ہاشیم سفددین کی بھی موت ہو گئی ہے ہجباللہ چیف نصر اللہ کے مارے جانے کے بعد ہاشیم کو چیف بنایا گیا تھا ہاشیم سفددین نصر اللہ کا بھائی تھا اور اپنے بھائی کی طرح ہاشیم بھی ایک مولوی تھا لیبنان میں اسرائیل کا آپریشن نیو آرڈر پار ٹو بے روت میں مارا گیا نصر اللہ کا اترادھکاری ہاشیم سفددین بھی ہوا ائر سٹرائک کا شکاہ کیا ہزباللہ کے انت کا ٹائم آ گیا ہزباللہ کے لیے یہ خبر صدمے کے جیسی ایک طرف ہزباللہ کے چیف حسن نصر اللہ کے جنازے اور اسے سکردے خاک کرنے کی تیاریاں چل رہی تھے تو دوسری طرف بے روت میں ہوئے ایک ہوائی حملے میں ان کے اترادھکاری ہاشیم سفددین کو بھی اسرائیل کی سینہ نے موت کی نیند سلا دیا ہے اسرائیل کی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ حسن نصر اللہ کے اترادھکاری ہاشیم سفددین کو بھی چھکانے لگا دیا گیا ہے نیو یارک ٹائمز کے مطابق اسرائیل نے یہ حملہ اس وقت کیا جب ہاشیم سفددین ہزباللہ کے سینئر نیتاؤں کے ساتھ بیٹھک کر رہا تھا اسی دوران بیروت کے دکھنے علاقے میں موجود اس بنکر پر حملہ کیا گیا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ حسن نصر اللہ کی موت کے بعد ہزباللہ کے سفرین ریڈر کے طور پر ہاشیم سفددین کی ہی تاج پوشی ہونی تھی ساری تیاریاں پوری کر لی گئی تھی ہاشیم سفددین نصر اللہ کی موت کے بدلے کی سوگند بھی لے چکا تھا لیکن اس سے پہلے کی یہ سوگند پوری ہوتی وہ بھی اسرائیل کے ہاتھوں انڈر گراؤنڈ بنکر میں مارا گیا ہاشیم سفددین نصر اللہ کا رشتے کا بھائی تھا اور نصر اللہ کی ہی طرح دھار میں گروہ کا اہودہ رکھتا تھا امریکہ کے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ہاشیم سفددین کو دوہزار سترہ میں آتنگ کی خوشت کیا تھا اسی سال جون میں ہاشیم اس وقت سرکھیوں میں آیا تھا جب ہزباللہ کی ایک کمانڈر کی موت کے بعد اس کے جنازے پر ہاشیم نے اسرائیل سے بدلے کے لیے ایک ڈرانے والا محسس دیا تھا ہاشیم نے کہا تھا دشمن کو رونے اور ولاب کرنے کے لیے تیار ہونے دو ہاشیم سفددین کے بیان اس کی کٹڑتا کو ظاہر کرتے تھے حال ہی میں ہاشیم سفددین نے دہیا ہمیں ایک آوجن کے دوران فلسطین کے سمرتن میں کہا تھا ہمارا اتحاس ہماری بندوں کے ہمارے راکٹ آس کے ساتھ اتنا ہی نہیں ہاشیم سفددین امریکہ کے خلاب بھی لگاتار مخر رہا ہے دوہزار سترہ میں ہیزباللہ پر امریکی دباؤ کے بارے میں اس نے تدکالین راستر پتی ڈانلڈ ٹرمپ کے خلاب بھی بڑھکانے والا بیان دیا تھا ٹرمپ کے نیترتو والا یہ مانسی ٹروپ سے وکشپت باغل امریکی پرشاسن ہمارے پرکلوٹ کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا اس طرح کی کاروائی ہزباللہ کے سنکلپ کو اور مضبوط کرے گا لیکن اب خبر یہی آ رہی ہے کہ اسرائیل کی ایک زبردست سٹرائک میں صحف الدین کو مار گرائے گیا ہے یعنی اسرائیل کے ارادے بھی بہت صاف ہیں کہ جو ہزباللہ کی کماند سمحلے گا وہ مار آ جائے گا اور اسرائیل کے پورو پردان منتری اہود براک نے ایران کو دھمکی دی ہے براک نے کہا ہے کہ اسرائیل کو ایران کے پرمانوں ٹھکانوں پر حملہ کرنا چاہیے ایران کے خلاف جنگی بھی ساتھ بٹ چکی ہے اب کی بار ایران میں مچے گا ہاہا کار امریکہ کو مل گیا موقع ایران پر کسے گا نیا شکنیا تہران کو جلانے کا انتظام پورا ہو چکا ہے بائیڈن نے ایران کو پاشان یوپ میں پہنچانے کی اسم کھالی ہے امریکہ نے اسرائیل کے ہتھیاروں کے گودام تھسا تھس بھر دیئے تو کیا اس بار جنگ میں امریکہ اسرائیل کے پیچھے نہیں بلکہ ساتھ میں کھڑا ہوگا ساتھ میں یودھ لڑے گا اور اسرائیل کے ساتھ میں مل گار ایران پر سب سے بڑا حملہ کرے گا ارب میں چھڑے مہاید پر سرکشہ پریشت کی بیٹک میں امریکہ نے ساپ کہا کہ سرکشہ پریشت کے لیے یہ ایران کے خلاف بولنے کا وقت ہے امریکہ نے تال ٹھوک کر کہا کہ وہ پوری طرح سے اسرائیل کے ساتھ ہے امریکہ نے ایران کے آئی آر جی سی پر اترکت پرتبند لگانے کا پرستاؤ رکھا امریکہ نے ایران کو موجودہ حالات کے لیے جواب دے ٹھہرانے کا پرستاؤ رکھا امریکہ نے آروپ لگایا کہ ایران ہماس کو فنڈنگ کرتا ہے ایران شپنگ نیٹورک کو استھر کرنے کے لیے پوٹیوں کا سمرتن کرتا ہے امریکہ نے ایرانی سینا آئی آر جی سی پر ہزبولہ کو مدد کا آروپ لگایا اور کہا کہ آئی آر جی سی نے پریشت کے پرستاؤ کا اولنگھن کیا ہے سرکشہ پریشت کی بیٹک میں امریکہ نے ایران کو سافتور پر چیتا دیا کہ حالات سے کھلوار مت کروں ایران نے اسرائیل کے خلاف جو جنگ چھیڑی ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا ایران کے سپریم لیڈر خامنے کو بھی ہے اور نیتن یاہو کو بھی ہے ایران جانتا ہے کہ اس کے پاس اسرائیل کی مسائلوں کو روکنے کی طاقت نہیں ہے ایسے میں جب جب اسرائیل تہران پر بے حساب بارود برسائے گا تو پورا تہران دھواں دھواں ہو جائے گا دو دن پہلے ایران نے اسرائیل پر دو سو بلسٹک مسائلیں ایک ساتھ داغ دی تھی خامنے نے سوچا تھا کہ ان کی دو سو مسائلیں تیلیویب میں تباہی مچا دیں گی تیلیویب قبرستان بن جائے گا لیکن دو سو مسائلوں کے حملے میں مرا صرف ایک آدمی اور وہ بھی اسرائیلی نہیں بلکہ فلسطینی اب ایران دہشت میں ہے اسرائیل کے جوابی حملے کے خوف میں خامنے کی راتوں کی نید غائب ہے لیکن حملوں کا فوراں موتوڑ جواب دینے والا اسرائیل دو دن بعد بھی چپ ہے حالکہ نیتنیاہو نے اشارہ کر دیا ہے کہ ایران نے جو جنگ چھیڑی ہے وہ اسرائیل ختم کرے گا وہ بھی تہران میں تباہی کا توفان مچا کر ایران کو اسرائیل سے زیادہ خوف امریکہ سے ہے جو ایران کو چاروں طرف سے گھیر کر بیٹھا ہے اسی لیے خامنے ای باکلائے ہوئے ہیں اور امریکہ کو عرب کی درتی سے ہٹنے کے لیے اس پر حالات خراب کرنے کے عروب لگانے شروع کردی ہیں شررشون رو از این منطقه کم بکنن بدون شک این درگیری ها این جنگ ها این برگورد ها به کلی از بین خواهد رو و کسیدارای منطقه میتونن خودی شون رہے دورے کونے مندقے شون رہے دورے کونے حالکہ امریکہ پر ایران کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ مل کر کمر توڑ پلٹوار کا اشارہ کر دیا ہے امریکی پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے وائٹ ہاؤس کے روزویلٹ روم میں ہائی لیول میٹنگ بلا کر اسرائیل کو فل سپورٹ کا اعلان کر دیا ہے بائیڈن نے اسرائیل پر ہوئے حملے کی اقتیمت تہران سے وسونلے کی دھمکی دینے کے ساتھ کھاڑی کے سبھی یو ایس بیس پر ہائی الیٹ کر دیا ہے مانا جا رہے کہ اسرائیل کے ساتھ مل کر امریکہ کھاڑی میں نئے وار پلان پر جلد ایکشن لے سکتا ہے ایران کے ساتھ یود کا دم بھننے والا تاقتور ترکی بھی امریکہ کے وار زون میں آنے سے دہل گیا ہے ترکی کے پریزیڈنٹ اردوان کو ڈر ستا رہا ہے کہ ایران کے بعد ان کا ہی نمبر ہے ترکی کی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق اردوان نے انکارا میں اپنے بھاشن میں یہ ڈر بیان کیا اردوان نے میتنیاؤ کو ڈائریک دھمکی دے کر ترکی کو ٹارگٹ بنانے سے پہلے سو بار سوچنے کے لیے کہا ہے اسرائیلی دردرمالیدر اسلام دنیاسی اینی شکل دے مطلقا لبنان حلقı و حکومتinin yanında olmalıdır بس ترکیے و ترک ملیتی olarak بو زور günlerinde سنیوکت راشت کے منج سے نیتن یاہو نے ایران کو پہلے ہی چھتابنی دی تھی کہ اسرائیل پر حملہ کرنا ایران کی سب سے بڑی بھول ہوگی باوجود اس کے ایران نے اسرائیل کو دہلانے کی کوشش کی لیکن اب حملے کی باری اسرائیل کی ہے اور جھیلنے کی باری ایران کی